بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیو فرماسیوں اور ارائیو سوشیال کے بارے میں ایک اہم کام شروع ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے تفصیلی اس کے بعد سپین ڈبل نشنالٹی کے بارے میں کچھ اہم خبر ہے اور نئے پلان کے بارے میں ایک اہم ڈبلمنٹ ہوئی ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا سپین ڈبلنگیشن قوانین پہ اہم ایک اور پیش رفت ہے جو آپ لوگ ساتھ اس کے بارے میں بات کریں گے اور آخر میں آئرلینڈ نشنالٹی کے بعد ساتھ سیٹلمنٹ کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہے جو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا جس پہ کافی دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں آئرلینڈ کے بارے میں کہ آئرلینڈ نشنالٹی کے بعد سیٹلمنٹ کے لحاظ سے کیسا ملک ہے اس پہ تفصیلی بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے تو ارائیو فرماسیوں اور ارائیو سوشیال کے بارے میں ایک اہم کام شروع ہونے جا رہا ہے یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے سولہ اگست سے یعنی کہ کل سے یہ کام اصل میں کیا ہے آپ کے ساتھ میں نے جو پلی لیسٹ شیئر کی ہے جس میں تمام ارائیو فرماسیوں سے مطلق میں نے نیوز اور معلومات شیئر کی ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں میں نے کچھ باتیں کی تھی نئے قوانین کے بارے میں جو کہ چار سالہ کارڈ کے بارے میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا سولہ اگست سے وہ کارڈ جو ہے وہ ایشو ہونا شروع ہو جائے گا جہاں پہ میں تھوڑی سی اگزیمپل دوں گا تاکہ آپ صحیح طور پر سمجھ سکیں اگر اب تک کسی کے پاس ارائیو سوسیال کا جو پہلا قارڈ ہے جو کہ اس کو ارائیو سوسیال میں اس نے کنٹریکٹ لکانے کے بعد اپنا پہلی ریزیڈنسی لیے ہوتی ہے جو کہ ایک سال کے ملتی ہے فار اگزیمپل سولہ اگست دوزار بائیس یعنی یہ کل کے بعد اب اس کی وہ ختم ہو رہی ہے تو اب اس نے نیو کروانی ہے تو اس کو پہلے کیا ہوتا تھا دو سال کے ملتی تھی اور وہ دو سال والی پر صرف کام کر سکتا تھا کسی ایمپلائر کے نیچے یعنی جاب کر سکتا تھا اپنا کام نہیں کر سکتا تھا اگر اس نے اپنا کام کرنا ہوتا تھا تو اکستران خیلیہ میں جمع کرواتا تھا اس کو چیج کرواتا تھا نیو سیوں میں پھر اس پہ وہ اپنا بزنس کر سکتا تھا اگر کل کو وہ بزنس کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ میں بزنس نہیں کر پا رہا یا مجھے لاس ہوا ہے میں اب اس کو روکنا چاہتا ہوں اور دوبارہ سے جواب کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے لئے مسئلہ بن جاتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا تو یہ تمام مشکلات اور تمام پرالوم سے نکال دیا گیا ہے الحمدللہ اور بہت اچھا قنون جا ہے وہ سولہ اگست سے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اب سولہ اگست کے بعد اگر کوئی بھی ریگو سوسیال والا کیونکہ ریگو فرماسیوں تو ابھی شروع نہیں ہوئی اس وجہ سے میں اس کا نام اس معاملے میں نہیں لوں گا ریگو سوسیال والا کی بندہ جس کا ایک سال کا کارڈ اب ارنیو ہوگا سولہ اگست کے بعد تو اس کو ڈریکٹ چار سال کا کارڈ ملے گا جو کہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور یہ چار سال کے کارڈ پر نہ صرف جاب کر سکے گا بلکہ اپنا بزنس بھی کر سکے گا کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی بلا شوہ یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے جو کہ سپین حکومت کی طرف سے ایمیگرینٹس کو دی گئی ہے کافی زیادہ ایمیگرینٹس اس مسئلے کی وجہ سے پریشان تھے اور کافی زیادہ اس میں پرولم کا شکار تھے تو یہ مسئلہ حل ہو چکا اور سولہ اگست کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اب بات کرتے ہیں سپین ڈبل نیشنالٹی کے بارے میں کچھ اہم خبر ہے اور نئے پلان کے بارے میں جو اوبر سیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں تو ان کی طرف سے جو ہے وہ نئی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے ان کے ساتھ پاکستانی جو سپین میں رہتے ہیں ان کے وفود نے جو ہے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ یہ ملاقات میں یہ زور دیا گیا کہ ڈبل نیشنالٹی کے بارے میں سپین کا حکومت پر پریشور ڈالا جائے یہاں پہ آپ کی یہ بتاتا چلوں کہ سپین قوانین کے مطابق ڈبل نیشنالٹی کا قانون جو ہے وہ کافی زیادہ رسٹرکٹ ہے انہوں نے ڈبل نیشنالٹی کا قانون یہاں تو ساؤتھ امریکن کنٹری جو کہ ان کے زیلی کالونیز رہ چکی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں یورپی یونین کے چند ایک ممالک ہے جس میں فرانس میں ریسنٹلی انہوں نے ڈبل نیشنالٹی کا قانون ان کے ساتھ پاس کیا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو اسی طرح سے نئے ممالک کے ساتھ ان کے بہت زیادہ ڈبل نیشنالٹی کے قانون نہیں ہیں تو اس وجہ سے سپین کی قانون میں بھی اتنی زیادہ آسانی نہیں ہے اس میں بھی رد و بدل کی ضرورت ہے پاکستان میں کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اس وجہ سے بھی کنسٹینٹلی وہ کام نہیں ہو پارا جو کہ بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے لازٹ حکومت نے اس پہ کافی زیادہ توجہ دی تھی لیکن اس کو ٹائم نہیں مل سکا اس کو چینج کر دیا گیا جس کی وجہ سے اب نئے سیرے سے تمام پراثر جو ہے ہونے جا رہا ہے لیکن بہت زیادہ امید ہے فائنلی فائنلی یہ انشاءاللہ تلان قریب ہو جائے گا کیونکہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے اس کے بارے میں کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کو بہت اب بڑی طرح میں نیشنالٹیز ملنا شروع ہوئی ہیں اور بہت بڑی طرح میں مل چکی ہیں اس وجہ سے اب آنے والا مہرحلہ جو ہے وہ ڈبل نیشنالٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ قوانین پہ اگر سختی کے ساتھ عمل کروایا جائے سپین حکومت کی طرف سے یا پاکستانی حکومت کی طرف سے تو ایک نیشنالٹی چھوڑنا پڑے گی اور جس کے بعد کافی زیادہ مسلم سیل کریئٹ ہو سکتے ہیں لوگوں کے نام چینج ہونے کی وجہ سے اور وہاں بھی جو پراپٹیز ہیں ان کے وجہ سے کافی زیادہ مسلم سیل بڑھ سکتے ہیں اس وجہ سے بہت ضروری ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایس اونہ ازرلی ڈبل نیشنالٹی کا قانون پاس کروانا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نئے پلان کے بارے میں نیشنالٹی کے بارے میں جیسا کہ اکستراخیریا کا پلانری چکے آ چکا ہے نیشنالٹی کے بارے میں پلانری چکے جو ہے وہ بھی انقریب لانچ کرنے جاری ہے حکومت جس کے بعد تین لاکھے قریب فائلیں انشاءاللہ تعالی ایس اونہ ازرلی سٹارٹ ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے نیشنالٹی جمع کروائی ہیں سپیشل دوزار اکیس میں ان کے کافی لوگوں کے ریزلٹس آ چکے ہیں اور کافی لوگوں کے ریزلٹس ان پائپ لان ہیں تو انقریب انشاءاللہ تعالی مید ہے کہ پلانری چکے آنے کے بعد ان کے کیسز بھی بہت جلد آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ جو رکورسو کے بارے میں دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں تو لازمی طور پہ ایک سال جیسے آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے لازمی طور پہ رکورسو کیا کریں کیونکہ رکورسو کے بعد بہت زیادہ چانسز جلدی کے بڑھ جاتے ہیں نہ کہ آپ بیٹھے رہیں تو پھر وہی ایک روٹین میں دو سال دھائی سال تین سال تک آپ کی نیشنالٹی کو پاس ہوتے ہوئے لگ سکتے ہیں سپین نئے امیگریشن قوانین کے بارے میں ایک نئی پیشرفت یہاں پہ میں نیچے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک لنک شیئر کروں گا لنک نمبر ون آپ کو مل جائے گا نیچے وہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے کہ جو قوانین پندرہ اگست کے بعد ارائیگو فرماسیون کے آنے تھے اور انہوں نے امپلیمنٹ ہونا شروع ہونا تھا وہ مختلف اداروں کو اس کے نوٹیفکیشن ملنا شروع ہو چکے ہیں ایک بہت اہم لائرز کی فرم ہے ان کی ویب سائٹ پہ یہ نیوز جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کہ ان کو انفرمیشن ملنا شروع ہو چکی ہے نئی ارائیگو فرماسیون کے بارے میں اور اس ارائیگو فرماسیون کے تحت جو قوانین ہیں جو ان میں ترمیم کی جاری ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکی ہے اس مین کے انقریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کافی اہم ڈیولمنٹ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی ارائیگو فرماسیون سے ریلیٹڈ کیونکہ اگر اس کی انفرمیشن مطلقہ اداروں کو ملنا شروع ہو چکی ہے تو بہت جنر جو ہے ان کیسز کے فیصلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور ان کیسز پہ کافی زیادہ پیش رفت ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پہ یہی کہوں گا جل لوگوں کے دو سال پورے ہو چکے ہیں اور ان کے کریکٹر سارٹیفکیٹ بلکل کلیر ہیں وہ بلکل دیر نہ کریں اگر وہ ارائیگو فرماسیون تو تب ملے گا جب آپ کورس کر لیں گے پرمیس ہو جی ریزیدنسیاں لے تاکہ آپ یہاں پہ لیگل ہو سکیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مجبوری میں چند دن کے لیے آپ کو جانا بھی پڑتا اپنی ہوم کنٹری میں تو وہاں پہ بھی آپ چکر لگا سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ لینے کے تین مہینے کے اندر اندر آپ نے کورس شروع کرنا ہے اور اس کورس کے اطلاق ستراخیری کو بھی دینی ہے تب آپ کی ریزیدنسی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی ورنہ اس کے کینسل ہونے کے چانسز ہیں اب آخر میں بات کرتے ہیں آرلینڈ نیشنلٹی کے بارے میں کس طرح ہم وہاں پہ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں بہت سارے دوست آرلینڈ اور انگلینڈ کی کمپیریزن کی بھی بات کرتے ہیں میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ فیملی بینیفیٹس کے علاوہ تقریباً انگلین اور آرلینڈ کے جو قوانین ہیں وہ سیمیلر ہیں وہاں پہ آپ اگر اپنی فیملی کے میمبران کو جو کے قریبی فیملی میمبران اگر بلوانا چاہتے ہیں تو یورپ کی طرح مشکل نہیں ہے آسان ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ لیگل ہوں گے وہاں پہ سیٹلمنٹ کریں گے ان کا اپنی انکم شو کریں گے تو تب آپ یہ تمام پراسس کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو یورپی کسی بھی ملک کی نیشنلٹی ہے اور آپ آرلینڈ شفٹ ہو جاتے ہیں اور کل کو آرلینڈ کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پانچ سال لیگا رہنا ضروری ہے یعنی کہ آپ کو یہاں کی وہاں پہ میلڈنگ کروانا پڑے گی اور پانچ سال آپ نے وہاں پہ گزارنے ہیں اس کے بعد آپ آرلینڈ کی نیشنلٹی لے سکیں گے یعنی کہ یورپین دوسرے ملک کی نیشنلٹی کو کنورٹ کروا سکیں گے آرلینڈ کی نیشنلٹی میں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ورک کی اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں بہت زیادہ جو ہے اگر میں کہوں کمپیر ٹو نارویج جرمنی تو اس جیسی حالات نہیں ہیں اگر میں کمپیر کروں پورتگال سپین اٹلی گریس اور فرانس تو ان ممالک کی نسبت کافی زیادہ حالات بہتر ہیں وہاں بھی جاب اپرچونٹیز اور ارننگ لیول کافی بہتر ہیں ان ممالک کی نسبت دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ